انویزبل نالج کے معزز دوستو میں ہوں محمد سلیم بھٹی آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم آج ہم آپ کو ایک ایسے شہر کی سیر کروائیں گے جو پاکستان کے خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک ہے اور یہ اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے جی ہاں زلہ اٹک زلہ اٹک کے شمال میں خیبر پختنخواہ کے زلہ سوابی اور ہریپور کے ازلاں ہیں جبکہ مشرق میں راولپنڈی جنوب میں جکوال جنوب مغرب میں زلہ میاوالی مغرب میں زلہ کوہارڈ اور شمال مغرب کے کت نشارہ محصور ہے دریائے سن تقریباً 130 کلومیٹر کے فاصلے پر اس زلہ کی مغبی حدود بھی بہتا ہے یہ زلہ اٹک کو خیبر پختنخواہ کے تین بارڈنگ ازلاں میں تقسیم کرتا ہے زلہ اٹک 6857 مربہ کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے جس میں چھے تحصیلیں ہیں تحصیل اٹک تحصیل فتح جنگ تحصیل جند تحصیل حسن عبدال تحصیل حضرو تحصیل پنڈی کھیپ اٹک وسط ایشیا کی ایک رہداری ہے تاہم جدید شہراؤں کے برعکس یہ رہداری انجیننگ کا کمال نہیں ہے بلکہ فطرت کا ایک عمل ہے کیونکہ یہ دریاء کابل اور اس کے متعدد معاون دریاؤں اور ندیوں کے ذریعے ہندو کش بہاروں کے ذریعے قدر طور پر خودی ہوئی ہے دریائے کابل کا چار ہزار تین سو پچھن میل تفیل سفر افغانستان کے شہر کابل کے مغرب سے شروع ہوتا ہے اور اٹک پہ ختم ہوتا ہے جہاں یہ بلاخر دریائے سندھ میں کرتا ہے زلہ اٹک بڑی تاریخی اہمیت کا مقام ہے بابر شاہ کے پوتے شین شائع اکبر آزم نے پندرہ سو اکاسی میں اس علاقے کی سٹریٹیجی کے اہمیت کو تسلیم کیا اور مشہور اٹک فورٹ کمپلیکس تعمیر کروایا اٹھارویں صدی میں مغل سلطنت کے زوال کے بعد پنجاب میں سکھوں اور مغربی مالک میں درانی افغانوں کے اروج کو دیکھا اٹک دو مد مقابل طاقتوں کے مابین میدان جنگ بن گیا تھا اور آخر کار انیسی صدی میں سکھوں اور افغانوں دونوں کو مسخر کر کے انگریزوں نے اس لڑائی کا خاتمہ کیا جب انگریز یہاں کابض ہوا تو اس نے بڑی ڈیویلمنٹ کی اس وقت انگریزوں نے اس علاقے میں ریلوے لائن بچھائی درہ سندھ کے اوپر اٹھارہ سو اسی میں پہلا مستقل پل تعمیر کروایا اس زلے کا نام گیمبل پل رکھا گیا تھا جو سر گیمبل کے نام سے معصوم کیا گیا تھا جس نے انیس سو آٹھ میں اٹک خود ٹاؤن کے جنوب مشرق میں چند کلومیٹر دور گیمبل پل سیٹی کا سنگی بنیاد رکھا تھا یہ زلہ انیس سو چار میں زرہ جہلم اور زلہ راولپنڈی سے پنڈی کھیب فتح جھنگ اور اٹک تحصیلوں سے تحصیل تلاکنگ کو حاصل کر کے تشکیل دیا گیا تھا انیس سو اٹھتر میں اس شہر کا نام اٹک کے نام سے معصوم کیا گیا اگر آب و ہوا کی بات کی جائے تو زلہ اٹک میں گرمیوں کا موسم گرم اور سردیوں میں کافی سردی کی آب و ہوا ہوتی ہے زلہ اٹک کا شمالی حصہ زیادہ مرتوب اور انچائی کی وجہ سے زلہ کے جنوبی حصے کی نسبت آب و ہوا میں زیادہ محتدل ہے جیوگرافیائی اور بنیادی طور پر زلہ اٹک پہاڑوں پلوٹوز اور جداغانہ میدانی علاقوں پر مشتمل ہے دریائے سندھ زلہ اٹک کے شمال اور مغربی سرحدوں میں بہتا ہے ہریپور کے بعد دریائے ہارو تحصیل اٹک کے شمال میں گزتا ہے جہاں زرخیز مٹی کے ساتھ ایک سیلاب کا میدان نظر آتا ہے زلہ اٹک کی آس سلانہ بارج 783 میلی میٹر ہوتی ہے اٹک کی دیگر نمائی خصوصیات کی بات کی جائے تو اس میں زراد کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے زلہ اٹک میں مختلف نمائشوں اور فیلڈ شو کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں کسانوں کی بڑی تعداد اس شو میں شامل ہوتی ہے کسانوں اور محققین کے ماہ بین دو طرفہ رابطے کو فروہ دینے کے لیے اس فیلڈ شو کو بڑی اہمیت حاصل ہے گندم کی پیداوار بڑھانے کے پروگرام کے تحت ہر سا ربعی کے دوران خصوصی ربعی مہم کا آغاز کیا جاتا ہے کسانوں کو گاؤں کی سطح پر ایگری کلچر گیجوئیٹس کے ذریعے گندم کی جدید ٹیکنالوجی کی تربیت دی جاتی ہے یہ پروگرام ہر سال تین مہرنوبے مکمل ہوتا ہے زراد سے فارغ التحصیل کسانوں کو خاص طور پر گندم کی فصل کے بارے میں جدید زراد کی ٹیکنالوجی پھیلانے کے لیے ایک شیڈیول پروگرام کے مطابق تمام دہات کا دورہ اور دیگر ربعی کی فصلوں کو بھی کاشتکاری کے دیگر مسائل کے ساتھ تربیتی اجراس کے دوران زہر بیس میں لائے جاتا ہے یہ تربیت تین محل میں مکمل ہوتی ہے پہلا محلہ زمین کی تیاری اور گہری کھیتی کے بارے میں بتایا جاتا ہے جبکہ دوسرے محلے میں کاشتکاروں کو بیچ کی تیاری، خات کی خوراک، بیچ کی شرہ، بیچ کی بہتر بوائی کی گہرائی، بوائی کے مناسب، طریقے وغیرہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے تیسرا محلہ تاکیب کا محلہ ہوتا ہے انویزبل نالج کے معزز دوستو اگر اہم مقامات کی بات کی جائے تو گردوارہ پنجا صاحب گردوارہ پنجا صاحب راول پنڈی سے اٹھالیس کلومیٹر دور حسن عبدال میں واقعہ ہے یہ سکھ مذہب کے سب سے مقدس مقامات میں سے ایک ہے کیونکہ ایک بہار کی موجودگی کی وجہ سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس پر گرو ناننگ کی دستی تحریر لکھی گئی موجود ہے سال میں دو مرتبہ سکھ یادری پوری دنیا سے اس گردوارے کا رخ کرتے ہیں زیلہ اٹک میں متعدد تاریخی یادگاریں ہیں جو ملک بھر میں مشہور ہیں کچھ اہم تاریخی مقامات جن میں سے اٹک فورٹ، بیگم سرائے، اٹک برج، کالا چڈہ رینج پارکس، اٹریلی سنٹر، غازی بروتھا پروجیکٹ کا ہائیڈر پاور اسٹیشن سنتی حوالے سے اگر بات کی جائے تو زیلہ اٹک بھی کسی دوسری سنتی مراکز میں سے کسی سے پیچھے نہیں ہے مینوفیکٹرنگ سیمٹ، ٹیکسٹائل، انجنرین کا سامان اور شیشے میں متعدد سنتی یونٹ شامل ہیں کچھ اہم سنتی یونٹ جن میں سے وولن اینڈ ٹیکسٹائل منز جو لانسپور میں ہے، لائیو فلائنگ گیس پرائیویٹ لیمیٹڈ اٹک سیٹی میں واقع ہے فان گیس، پی ایسو گیس، پاکیسن آئل فیلڈ لیمیٹڈ، سری نورتن گیس، کامرہ ایرونٹرکل کمپلیکس اور سجوال آڈینس فیکٹری اس زیلہ میں واقع ہے اور مقامی بشندوں کو روزکار کے مواقع فرام کرنے کے علاوہ پاک فوج اور فضائیہ کو دفاعی سازو سامان، خدمت اور گولہ بارود فرام کرتے ہیں